الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں پتیسہ جو ہے کتنا مزے کا تیار ہوئے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بشر سدیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ آج ہم بنائیں گے پتیسہ سون پاپڑی بھی اسے کہتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے بڑا ہی مزے کا بنتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سا پتیسہ سون پاپڑی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کراہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کراہی میں چار کھانے کے چمچ گھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کپ بیسن ڈالیں گے اور بیسن کو ہلکا سا بھون لیں گے الحمدللہ الحمدللہ بیسن جو ہے وہ ہلکا ہلکا بھون گیا اور جب ہلکا ہلکا بیسن بھون جائے تو اس میں آدھا کپ میدہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریبا دو چٹکی جو ہے وہ الائچی پاورڈر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز الائچی کا پاورڈر ہے اور یہاں پہ چمچ چلاتے ہوئے بلکل ہلکی آنچ پہ بیسن اور میدے کو اچھی طرح بھون لیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ بھون نا ہے الحمدللہ الحمدللہ بیسن اور میدہ جو ہے اچھی طرح بھون چکے تو کڑاہی جو ہے چھولے سے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک برطن پہ چھنی رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چھنی سے بیسن اور میدے کو چھان لیں گے بیسن اور میدے کو بھونتے ہوئے اگر آپ محسوس کریں کہ گھی جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے تو آپ نے میدہ تھوڑا اور ڈال لینا ہے اسے خوشک کرنے کے لیے بھونتے وقت ہی علاچی پاورڈر میں جو موٹے دانے سے وہ رہ گئے ہیں باقی میدہ اور بیسن جو ہے وہ چھن گیا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کراہی پھر سے چولے پہ چڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ چینی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا کپ پانی اور آدھا درمیانے سائز کا نیمبو نہیں چوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کھٹا جو ہے یعنی کہ نیمبو کا رس اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ چینی کے کرسٹل نہ بنیں اور اب یہاں پر چینی کو سنہرہ ہونے تک پکائیں گے تاکہ چینی جو ہے حل ہو چکی ہے اب وقفے وقفے سے چمت چلاتے ہوئے سنہرہ ہونے تک پکائیں گے الحمدللہ الحمدللہ چینی جو ہے سنہری ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ تو یہاں پہ اسے چیک کر لیں گے چیک کرنے کے لیے پانی میں ڈالا چینی کو اور چینی اس طرح نرم رہنی چاہیے الحمدللہ چینی تیار ہو گئی ہے چولے سے نیچے اتار لیں گے اور ایک برطن میں نیچے گھی لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس برطن میں چینی کو نکال لیں گے اور اس کو فورا ہاتھ نہیں لگانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھنڈا ہونے دینا ہے جب ہاتھ اس کو برداشت کریں اور اسے زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونے دینا بس جب ہاتھ اسے برداشت کرنا شروع کر دیں تب تک انتظار کرنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو الحمدللہ اتنا تھنڈا ہو گیا کہ ہاتھ آپ برداشت کر رہے ہیں برطن ہم نے زیادہ کھلا لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میدہ اور بیسن جو ہے یہ ڈالیں گے اس پر اور اس کو بال دیتے جائیں گے اور بال جو ہے وہ گھما گھما کے دینے ہیں اور میدہ اور بیسن ساتھ میں لگاتے جانے ہیں اور بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پتیسہ جو ہے کتنا مزے کا تیار ہوئے الحمدللہ بسم اللہ تھوڑے بادام لگائیں گے نیچے آپ کسی بھی شیپ میں اس کو ڈال سکتے ہیں اسی شیپ کا برطن لے لیں اور اس کو ڈائی کے طور پر استعمال کریں بسم اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ بڑے ہی کمال کا پتیسہ جو ہے تیار ہوئے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ بسم اللہ حمدللللہ حان جی ابو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ